مووی شروع ہوتے ہیں میں 1980 کا وقت دکھایا جاتا ہے امریکہ کے کانگرسمین چارلی ویلسن اس فلم کی مین گردار ہیں وہ اپنی سیاست پر دھیان دینے کے بجائے پارٹیز اور ایش وارام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسی پارٹیز میں جایا کرتا تھا جہاں پر اس کے اور بھی پولٹیکل فرینڈز ہوتے تھے ان پارٹیز میں وہ ڈرگز کا استعمال بھی کرتا تھا چارلی کی زندگی مطار چڑھاؤ تب شروع ہوتا ہے فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دیتی ہے اور ان کو اس بات کے پروف بھی مل جاتے ہیں یہ سب تحقیقات اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ چارلی اپنے پولٹیکل کیریئر پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا اس کو سیدھے راستے پلانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا سارے ثبوت چارلی کے خلاف تھے اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا جاتا پھر ہمیں گڑکی دکھائی جاتی ہے وہ چارلی کی دوست تھی اور اس کا نام جون تھا جون ایک سیاستدان بھی تھی وہ چارلی سے کہتی ہی کہ اگر تمہیں اپنی ریپیوٹیشن بہتر کرنی ہے تو تم افغانستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرو افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر افغانی لوگ مارے جا رہے تھے وہ چارلی کو منا لیتی ہے کہ وہ پاکستانی لیڈر جو کہ ایک آرمی جرنل بھی تھا اس سے جا کر ملے امریکہ اس جنگ میں پورے طریقے سے پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا تاکہ سوویت یونین کو توڑا جا سکے چارلی پاکستان چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے سینئر لیڈر سے ملتا ہے پاکستانی لیڈر اسے بتاتی ہیں کہ آپ جو ڈالر اور ہتیار ہمیں دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمیں مجاہدین کو ٹرین کرنا ہوتا ہے جو کہ آسان کام نہیں ہے ہمیں ایڈوانس اسلحہ چاہیے اس کے علاوہ وارڈ بڑھائے جانے پہ بھی بات ہوتی ہے یعنی کہ مزید پیسہ مانگا جاتا ہے کیونکہ جنگ کا مطلب بہت سا پیسہ پانی کی طرح بہانہ ہے پاکستانی لیڈر کہتا ہے کہ سوویت یونین کے حملے کی وجہ سے افوان ریفیوجیز بہت بری حالت میں ہیں آپ کو ایک بار بہا جا کے انہیں دیکھنا چاہیے ہمیں ان ریفیوجی کیمپس کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ آنے والے افوانی ریفیوجیز کو بہتر زندگی دی جا سکے لیکن اس کام کے لیے پیسوں کی بہت کمی ہے چارلی ریفیوجی کیمپ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی یہ حالت دیکھیں اسے بہت افسوس ہوتا ہے وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہر طرح سے ان کی مدد کرے گا چارلی واپس امریکہ آ جاتا ہے وہ اپنی سینئر لیڈیشپ کو اس بات کے لیے منا لیتا ہے کہ مجاہدین کی امداد اور زیادہ بڑھانی ہوگی انہیں ایڈوانس ہتھیار دینے ہوں گے امریکہ یہ سب پاکستان کی مدد سے پیچھے رہ کے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ امریکہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور سوبیت یونین کو توڑنے کے لیے لو پروفائل رکھنا چاہتا تھا آخر کار وہ اپنی سینئرز کو امداد بڑھانے کے لیے منا لیتا ہے اس سب کے دوران اس کی ایک سی آئی آفیسر جس کے نام گز تھا اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے گز افغانستان اور وہاں پر رہنوارے لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتا تھا گز کی اس سٹریڈیجیز سوبیت یونین کو توڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں جیسے سٹنگر میزائن لانچر کی مدد سے دشمن کے ہلیکاپٹرز کو تباہ کرنا امریکہ کے فارن پالیسی بجٹ پانچ ملین ڈالر تھی لیکن جنگ کے لیے اس کو بڑھا کے پانچ سو ملین ڈالر کر دیا جاتا ہے جس پر چارلی کی بہت مخالفت کی جاتی ہے پاکستان، افغانستان اور سی آئی اے پیسو اور اس لحے کا استعمال کرتے ہوئے سوبیت یونین کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں سوبیت یونین سمل نہیں پاتا اور افغانستان سے واپس شلا جاتا ہے کچھ عرصے بعد سوبیت یونین ٹوٹ جاتا ہے اور امریکہ اکیلہ سپر پاور رہ جاتا ہے چارلی اور گرس اپنی سینئرز کو کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں کچھ سکولز بنانے چاہیے ہم نے پانچ سو ملین ڈالر جنگ پہ لگائے اب ہمیں تھوڑا پیسہ سکولز بنانے بھی بھی لگانا چاہیے جس سے بچوں کو تعلیم ملے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو تعلوار ان بچوں کا برین واش کر دیں گے جو کہ فیوچر میں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا وہ لوگ کچھ سکولز بنانے کے لیے مان جاتے ہیں فلم کے ایڈ میں اس کو ایوارڈ دے کے اونر کیا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ کی کامیابی چارلی کے ایفرٹس کی وجہ سے تھی چارلی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ہی امریکہ کو کامیابی ملی اسی لیے اس مووی کا نام چارلی ویلسن وار ہے یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو